ملک بھر میں آج عید الملاد النبی انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے دن کے آغاز پر وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صبائی دار الحکومت میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی دی گئی عید الملاد النبی پر ملک بھر میں معافلے سما کا احتمام کیا جا رہا ہے ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں قسموں اور دہات میں عید الملاد النبی کے جلوس برامد ہوں گے محفلے درود و سلام منقب کی جائے گی اور پیغمبر امن کا پیغام گھر گھر پہنچایا جائے گا صدر عارف البی نے بارہ رب الاول پر پیغام میں کہا کہ حضور پاک کی تعلیمات کو مشکرہ بنانے میں ہی کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ موشنے قوم اور ملک میں امن خیر خواہی دیانت اور ترقی چاہتے ہیں تو ایسے ہی مثالی موشنے کو عالی اقتدار اپنانا ہوگا جس کی بنیاد نبی کریم نے رکھی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ انسانیت کے ہر دکھا مداوہ رحمت دو جہاں کی کامل تابداری میں ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرمائے دوسری جانب اسلام آباد لاہور کراچی کوئٹا اور پشاور سندھ ملک پہر میں بارہ رب الاول کے سلسلے میں مساجد امارتوں اور محلوک و نیاہیتی خوبصورتی سے سجایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی صدر عارف الوی نے اپنے پیغام میں قوم اور ملت اسلامیہ کو بارہ رب الاول کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ حضور پاک کی تشریف آوری انسانیت کے دکھوں کے مداوے کی نوعید ہے مدتوں سے انسانیت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلواغری کی منتظر تھی ختم النبی این صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی ڈاکٹر عارف الوی کا مزید کہنا تھا کہ موشری قوم اور ملک میں امن خیر خواہی دیانت اور ترقی چاہتے ہیں تو اس مثالی موشری کو عالی اقتدار کو اپنانا ہوگا جس کی بنیاد نبی کریم نے رکھی مجھ سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا بھٹھا بٹھا دیا نواز شریف سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا بھٹھا بٹھا دیا گیا عمران خان کے دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی میرے دور میں امام خوش اور مطمئن تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اپنی غیرت ہے جس پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہمیں تشتری میں رکھ کر پانچ ارب ڈالر پیش کیے جا رہے ہیں مگر ہم نے کہا ایبسولوٹلی نواز شریف نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ایک بہادر بیٹی کی طرح انہوں نے باپ کا ساتھ دیا مجھے مریم پر فخر ہے اے این پی نے زمنی انتخابات ملتوی کرانے پر حکومتی اتحاد سے نکلنے کی دھمکیاں دے دی اے این پی کی صوبائی صدر عمل ولی خان نے ٹویٹ میں کہا کہ زمنی انتخابات کو مزید ملتوی کیا گیا تو اے این پی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی ان کا کہنا تھا کہ زمنی انتخابات ملتوی ہوئے تو اے این پی حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں رہ گی عمل ولی خان کا کہنا تھا کہ اے ان پی نے اپنے فیصلے میں وفاقی حکومت کو بزابتہ آگاہ کر دیا ہے خزشتہ روز وفاقی وزارت داخلہ نے سولہ اکتوبر کے زمنی انتخابات ملتوی کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا قومی اسمبلی کی نو اور پانچ اسمبلی کی تین نشستوں پر زمنی انتخابات میں پولنگ سولہ اکتوبر کو ہوگی قومی اسمبلی کے آٹھ حلقوں میں عمران خان امیدوار ہیں واضح رہے کہ امامی نیشنل پارٹی اس وقت حکومتی اتحاد میں شامل ہے ججز تائناتی معاملہ فائز عیسیٰ کے بعد مزید دو ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس منصور علی شان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا اور کہا کہ سپرین کورٹ میں گزشتہ نو ماہ سے جسٹس کی اسامیاں خالی ہیں الجہاد کیس کے مطابق سپرین کورٹ کی خالی اسامی پر فوری تائناتی ضروری ہے خط کے مطن کے مطابق آئینی عودے کو زیادہ عرصے تک خالی نہیں رکھا جا سکتا لہذا ٹوڈیشنل کمیشن کا اجلاس بلا کر جلد جسٹس کی تائناتی کی جائے جسٹس نے خط میں کہا کہ پانچوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آبان کی سپرین کورٹ تائناتی پر غور کیا جائے یا پھر ہائی کورٹ کے پہلے دو سینئر جسٹس کی سپرین کورٹ تائناتی کے لئے غور کیا جائے خط کے مطن کے مطابق متعدد بار ملاقاتوں میں جسٹس فائز عیسہ نے بھی جسٹس فائز عیسہ نے بھی جسٹس فائز عیسہ نے اجلاس بلانے کے لئے 28 ستمبر کو خط لکھا جسٹس تائناتی میں تاخیر سے عدلیہ میں سیاست اور من پسند تائناتیوں کا تاثر پھیل رہا ہے